بسم اللہ الرحمن الرحیم گیاروان باب حرف آخر قص نباشد در جہان محتاج قص نکتہ شرع مبین این استوبس گزشتہ اور آقم نظام ربوبیت کے تفصیلی گوشیں آپ کے سامنے پھیلی ہوئی شکل میں آ چکے ہیں چونکہ پھیلی ہوئی تفاصیل ذہن انسانی میں بالعموم ذرا دیر سے محفوظ ہوتی ہیں اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان تفاصیل کا ملخص سیمٹی ہوئی شکل میں بھی پیش کر دیا جائے تاکہ جو کچھ کہا گیا ہے اس کا مفہوم کتاب ختم ہونے سے پہلے پھر آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جائے انسان دو چیزوں کا نام ہے ایک ہے اس کا جسم اور دوسری چیز ہے اس کی ذات خودی، آنا، نفس اس کا جسم طبعی قوانین کے مطابق کام کرتا ہے اور ایک دن انہی قوانین کے مطابق ختم ہو جائے گا لیکن اس کی ذات نہ طبعی قوانین کے مطابق زندہ ہے اور نہ ہی طبعی قوانین کے مطابق اس کی موت واقع ہوگی اس میں حیات جاویدان کی صلاحیت رکھتی گئی ہے لیکن زمان و مکان کے موجودہ تقاضوں کے مطابق اسے اپنی توانائیوں کے اظہار اور انہیں بروعکار لانے کے لیے جسم کی ضرورت ہے لہٰذا انسان کے لیے تربیت ذات یعنی اس کی مزمر صلاحیتوں کی نشو نمع کے لیے جسم کی پرورش بھی ضروری ہے جسم کی پرورش حوانی جبلت یا عقل کے سپرد کی گئی ہے اس کے لیے عقل اپنا فریضہ سمیتی ہے کہ سمانے جیست زیادہ سے زیادہ سمیٹھے اور اسے جمع رکھے یعنی عقل کا کام لینا ہے لیکن انسانی ذات کی تربیت کے لیے قانون یہ ہے کہ وہ جس قدر اپنی قوتوں کو عام کر دے گی اسی قدر اس میں استحقام پیدا ہوگا یعنی انسانی ذات کا کام دینا ہے لہٰذا عقل اور انسانی ذات کے تقاضوں میں تضاد ہے اسی تضاد سے ان دونوں میں کشمکش پیدا ہوتی ہے اس کشمکش کا حل انسانی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ایک گروہ نے اس کا حل یہ سوچا کہ انسان اپنی توجہ صرف تربیت ذات پر مرکوز کر دے اور عقل کے تقاضوں کو پامال کرتا جائے اس نے کہا کہ تربیت ذات کا راز جسم کے فنا کر دینے میں ہے یہ گروہ روحانیین یا مذہب پرستوں کا گروہ کہلاتا ہے دوسرے گروہ نے کہا کہ انسانی ذات کوئی چیز نہیں انسانی زندگی کا مقصود جسم کی پرورش ہے اس لئے عقل کو اپنے فریضہ کی ادائیگی میں بے باگ چھوڑ دینا چاہیے یہ گروہ مادیین یا مکانے کی تصور حیات کے حاملین کا گروہ کہلاتا ہے قرآن نے کہا کہ یہ دونوں نظریہ غلط ہیں انہوں نے اس کشم کش کا جو حل تجویز کیا ہے وہ غالب کا شائرانہ حل ہے جس میں اس نے اپنے محبوب سے کہا تھا کہ غلط ہے جذب دل کا شکوا دیکھو چرم کس کا ہے نہ کھینچو گر تم اپنے کو کشا کش ترمیان کیوں ہو میں تمہیں اپنی طرف کھینچتا ہوں تم کھنچ کر چلے آؤ کشا کش ختم ہو جائے گی یعنی ایک گروہ نے اکل سے کہہ دیا کہ تم جسم کے تقاضوں کا خیال چھوڑ دو کشا کش ختم ہو جائے گی دوسرے گروہ نے نفس انسانی سے کہہ دیا کہ تم اپنی ہستی کا تقاضہ چھوڑ دو کشا کش کا علاج ہو جائے گا قرآن نے کہا کہ مفاہمت کا طریق غلط ہے سردرد کا علاج سر کے کاٹ دینے میں نہیں انسانی ذات کو اپنی تربیت اور اپنی توانائیوں کے اظہار کے لیے جسم کی ضرورت ہے اس لیے جسم کی پرورش اور نگداشت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا دوسری طرف اس نے کہا کہ اصل مقصود انسانی ذات کی تربیت و استحقام ہے جسم اس کا صرف ذریعہ ہے ذریعہ کو مقصد بنا لینا اور اصل مقصد کو نظر انداز کر دینا حقیقت سے چشم پوشی اور بہت بڑی ہماکت ہے زندگی کا صحیح پروگرام یہ ہے کہ اکل کے تقاضے بھی پورے ہوتے رہیں اور اس کے ساتھ تربیت و استحقام ذات کا مقصد عظیم بھی حاصل ہوتا چلا جائے اقبال کے الفاظ میں غریبہ را زیر کی سازے حیات شرکیہ را عشق رازے کائنات زیر کی از عشق گرد و حق شناس کار عشق از زیر کی محکم اصاس عشق چون بازیر کی ہمبر شود نقش بند عالم دیگر شود خیز و نقش عالم دیگر بنا عشق را بازیر کی آمی زدہ قرآن کی ساری تعلیم کا ماحصل یہی ہے یعنی ایسا پروگرام جس سے اکل کے تقاضے بھی پورے ہوتے جائیں اور اس کے ساتھ تربیت و استحقام ذات بھی سر انجام پاتی چلی جائے قرآن نے کہا کہ جب تک افراد الگ الگ رہیں گے ہر فرد کی اکل اپنے اپنے مفاد کے تحفظ کے لئے کوشہ رہے گی اس کا لازمی نتیجہ باہمی مفاد کا تصادم فلحاظہ مستقل فساد ہے اس تصادم میں مفاد کا حل یہ ہے کہ افراد کو اپنی ضروریات زندگی بہم رسانے کی فکر آپ نہ ہو تمام افراد کی ضروریات زندگی رزق کی فراہمی کی ذمہ داری معاشرہ پر ہو اس طرح تمام افراد معاشرہ ایک کرانے کے فرد بن جائیں آبنانِ مازد عزیق مائدہ دودھاِ آدم کا نفسِ مواہدہ ظاہر ہے کہ اس اندازے پرورش کے لئے رزق کے سرچش میں افراد کی ملکیت میں رہنے کی بجائے معاشرے کی تحویل میں رہیں گے اس لئے اس نے کہہ دیا کہ ارض سامانِ معیشت پر انفرادی ملکیت نہیں ہو سکتی حق زمین راجز مطائب مانا گفت ہی مطائب بہبہ مفتست مفت جب افراد معاشرہ کو ان کے اور ان کی اولاد کے سامانے جیس کی طرف سے اس طرح بے فکر کر دیا گیا تو اکل کے تقاضوں کی تسکین ہو گئی اب یہی اکل فرد مطالقہ کے مفاد کے تحفظ میں حراسان و پریشان رہنے کے بجائے انسانی ذات کے فیصلوں کو بروے کار لانے کا ذریعہ بن گئی یعنی اس طرح اکل خود پین ہونے کے بجائے جہاں بھی ہو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اب ابلیس مسلمان ہو گیا اب اس کا کام فرد کے مفاد کے تحفظ کے بجائے پوری نوے انسانی کے مفاد کا تحفظ قرار پا گیا اب انسانی ذات کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ رہی کہ وہ اپنی توانائیوں کو دینے میں صرف کر دے اب لینے کا سوال ہی باقی نہ رہا دینے سے مراد یہ ہے کہ انسان کے تمام تخلیقی کارنامے اور ان کا ماحسل دوسروں کی نشونما اور ارتقائے انسانیت کے لیے عام ہو جائیں ظاہر ہے کہ اس معاشرے میں افراد کی ذاتی ملکیت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوگا ہر فرد کی تمام ضروریات زندگی کا کفیل معاشرہ ہوگا اور تمام افراد معاشرہ کی استعداد بہبود کلی کے لیے وقف ہوگی یہ ہے وہ پروگرام جس سے اکل انسانی کے تقاضے بھی پورے ہو جائیں گے اور تربیت ذات کا مقصد عظیم بھی حاصل ہو جائے گا یہ دیکھنے کے لیے کہ انسانی ذات کی تربیت نشونما کے ساتھ تک ہو چکی ہے یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کے ساتھ تک علا حد بشریت صفاتِ خداوندی سے ہم آہنگ ہو چکی ہے اس کا نام قرآن کی اسطلاح میں خدا کے رنگ میں رنگے جانا ہے سبغت اللہ ومن احسنو من اللہ سبغتان دو بٹا ایک سو اٹھتیس مردحق از حق بغیرت رنگبو مردحق از پذیرو رنگبو خدا کی انصفات کا علم صرف بجریہ وحی ہو سکتا ہے قرآن میں انصفات کا تفصیلی ذکر ہے اس لیے تربیت ذات انشانی کے پرخنے کا میار قرآن ہے اس قسم کے معاشرے کی تشکیل جس میں تمام افراد کی ضروریات زندگی کا کفیل خود معاشرہ ہو کسی فرد کی ذاتی ملکیت کا سوال ہی پیدا نہ ہو اور اس طرح عقل کے تقاضوں کی تسکین کے بعد انسان پورے جذب و انہمارک سے نوے انسانی کی بہبود کلی میں مصروف ہو جائے اور اس طرح سے اس کی ذات کی تربیت و استحقام ہوتا جائے قرآن کا منتحہ ہے لیکن وہ اس منتحہ تک بتطریج پہنچاتا ہے صدقہ و خیرات کی ترگیبات اور لیندین کی ضوابط اور وسیعت و میراز کے متعلقہ احکام اس عبوری طور سے متعلق ہیں جس سے گزر کر منتحہ تک پہنچنا ہوتا ہے لیکن اس عبوری طور سے متعلق احکام اور پروگرام میں بھی ہر قدم کا رخ اسی منتحہ کی طرف اٹھتا ہے اس طرح اس عبوری طور سے گزرتے گزرتے یہ معاشرہ از خود اس منتحہ تک جا پہنچتا ہے یہ منتحہ خدا کی صفت رب العالمینی تمام نوئے انسانی کی ربوبیت کا مظہر تامہ ہوگا اس معاشرہ کے قیام کے لئے قرآن نے تفصیلی پروگرام دے دیا ہے اس کی بنیادی کری یہ ہے کہ انسان کو حتمی اور پختہ یقین ہو انسانی زندگی جسم کی پرورش مفادِ آجلہ تک محدود نہیں نفس انسانی میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ حیاتِ جاویتان حاصل کر لے زندگی ایک چوے روان ہے جس کا خاتمہ موت کے ساتھ نہیں ہو جاتا لہٰذا انسان کی نگاہ قریبی مفاد کے ساتھ مستقبل آخرت کی خوشگواریاں پر بھی رہنی چاہیے نفس انسانی کی تربیت نشون ماں سے مفہوم یہ ہے کہ اس میں علا حد بشریت صفاتِ خداوندی اسمال حسنہ کی نمود زیادہ سے زیادہ ہوتی جائے نفس انسانی کی تربیت کا راز دینے میں ہے یعنی اس میں کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو کس حد تک نوائے انسانی کی عالمگیر ربوبیت اور حسن کائنات میں اضافہ کے لئے وقف کرتا ہے جب افراد کے دل میں اس قسم کا یقین ایمان پختہ ہو جائے تو اس کی زندگی کی تمام حرکات و سکنات سے اس کا مظاہرہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس سے معاشرہ میں ایسی فضاء پیدا ہو جاتی ہے جس سے یہ تصور آگے پڑھتا چلا جاتا ہے اس فضاء میں تمام افراد معاشرہ قوانین خداوندی کا اتباہ کرتے چلے جاتے ہیں اس قسم کے معاشرہ کے قیام کا نام قرآن کی اسطلاح میں قیام صلات ہے یعنی ایسا معاشرہ جس میں قوانین خداوندی کا اتباہ ہوتا چلا جائے نماز کے وقتی اعتماعات اس نظام کی ضروری اجزاء ہیں اس لیے انہیں بھی قرآن نے اقامت سلات سے تعبیر کیا ہے قیام صلات کا لازمی نتیجہ اتائے زکاة یعنی نوع انسانی کی نشونما ہوگا لہٰذا اس نظام کا نکتہ ماسکہ ہے قیام صلات اتائے زکاة یہی اسلام کا مفہوم ہے لہٰذا اسلام کی روح سے نون خداوندی کے مطابق نوئے انسانی کی عالمگیت ربوبیت کا کفیل ہے الحمدللہ رب العالمین نبیہ کرم نے اپنے رفاقہ کی جماعت کی معییت میں عمر بھر کی مسلسل جت و جفت کے بعد اپنے زبانے کے تقاضوں کے مطابق اس قرآنی نظام کو قائم فرمایا لیکن کچھ عرصہ بعد مفاد پرستانہ قوتیں غالب آگئیں اور یہ نظام نگاہوں سے اوجل ہو گیا اب یہی مسلسل جسے مفاد پرستانہ قوتوں نے وضع کیا تھا اسلام کے نام سے صدیوں سے مسلمانوں کے ہاں رائج چلا رہا ہے ہمارا مذہب پرست طبقہ اسی اسلام کا حامی اور علم بردار ہے اور اس کے پاس اس کی سند صرف یہ ہے کہ یہ ہمارے اسلاف سے ہم تک متوارث چلا رہا ہے حالانکہ دین کی سند قرآن ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لے رکھا ہے اور جو ہمارے پاس اپنی اصلی شکل میں حرفن حرفن محفوظ ہے مسلمانوں کی اس روش کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ خود بھی جہنم کے عذاب میں مبدلہ ہیں اور ان کے ساتھ باقی دنیا بھی سکون ناہاشنا اس جہنمی حالت سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ کہ مسلمان اندھی تقلیت چھوڑ کر قرآن کے حقائق پر غور کرے اور سوچے کہ خدا کا ذات تک کس قسم کا نظام قائم کرنے کے لئے آیا تھا اور ہم نے کیا کر رکھا ہے اس طرح جنت سے نکل ہوئے آدم کو پھر سے جنت مل سکتی ہے لیکن اگر مسلمانوں نے اپنا رخ نہ بدلا اور قرآن کے پروگرام کو اپنی زندگی کلایا عمل نہ بنایا تو اس نظام کو کوئی اور قوم اپنا لے گی اور وہ کام جو ان کے ہاتھوں انجام پانا تھا کسی اور کی وساطت سے تکمیل کو پہنچ جائے گا خدا کا قانون نہ کسی خاص قوم سے وابستہ ہے اور نہ کسی خاص ملک و وطن کی حدود میں مقید وللہ مشرقو والمغربو محفل ما بے میعو بے ساکیست ساز قرآن رانو ہا باقیست زخمہ ما بے اثر افتد اگر آسمہ دارد ہزارہ زخمہ ور ذکر حق از امتا آمدگنی از زمہ و از مقام آمدگنی ذکر حق از ذکر حر زاکر جدازت احتیاج روم و شام اور کجازت حق اگر از پیش ما برداردش پیش قوم دیگر بگزاردش ترسم از روزے کے محروش کنند آتش خود بردلے دیگر زنند دیکھئے قرآن اس باب میں کس قدر واضح الفاظ میں تنبیخ کرتا وہ کہتا ہے کہ ستاون بٹا اٹھتیس تم لوگ ہو جو اس ثابتہ پر ایمان کے متعی ہو جو تمہیں کہتا ہے کہ تم اپنی کمائیوں کو نوئے انسانی کے بہبود کلی کے لئے کھلا رکھو اور تم کرتے کیا ہو فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُو وَمَنْ يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُو النَّفْسِ سینت تالیس بٹا تھتیس تم سب کچھ سمیٹ کر اپنے لئے رکھ لیتے ہو یاد رکھو اس سے تم دوسروں کو محروم نہیں کرتے بلکہ خدا اپنے آپ کو خدا کی نیمتوں سے محروم کرتے ہو تم سمجھتے ہو کہ چونکہ تم خدا کے ذات پر ایمان کے مدعی ہو اس لئے خدا اپنے اس ذات کو بروع کار لانے کے لئے تمہارا محتاج ہو چکا ہے یہ کس قدر غلط خیال ہے وَاللَّهُ الْغَنِي وَأَنْتُمُ فُقَرَاؤ سنتالیس بٹا اٹھتیس اللہ کا قانون تمہارا محتاج نہیں تم اس کے محتاج ہو یاد رکھو وَإِنْ تَتَوَلُّ يَسْتَبْدِل قَوْمًا غَيْرَكُمْ سُمَّ لَيَكُونُ أَمْثَالَكُمْ سنتالیس بٹا اٹھتیس اگر تم اسی طرح گریز کی راہیں تراشت رہے تو وہ تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا اور وہ قوم تمہارے جیسی نہیں ہوگی یہ ہے خداقات القانون جو نہ کسی کی مقدس آرزوں کی ریائت کرتا ہے اور نہ ہی کسی کے فرے بے نفس سے دھوکہ کھاتا ہے لَيَسَ بِيْ أَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ اَحْلِ الْكِتَاب چار بٹا ایک سو تیئیس یہ نہ تو تمہاری آرزوں کے مطابق ہوتا ہے اور نہ ہی تمہارے فرے بے مقابل اہلِ کتاب کی آرزوں کے مطابق اس کا قانون یہ ہے کہ مِنْ يَعْمَلْ سُوَنْ يُجْزِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَيِّمْ وَلَا نَسِیرَةً چار بٹا ایک سو تیئیس جو قوم بھی نہ ہمواریاں پیدا کرنے وہ آلا پروگرام اختیار کرے گی وہ اس کا نتیجہ بھوٹتے گی خدا کے قانون کے علاوہ نہ اس کا کوئی حمایتی ہوگا نہ سرپرست اس کے بارعکس چار بٹا ایک سو چوبیس جس قوم کے افراد مرد ہوں یا عورت خدا کے ذات کو اپنی زندگی کا نصب علاہ انقرار دیتے ہوئے ہمواریاں پیدا کرنے والے پروگرام پر عمل پیرا ہوں گے تو اس قوم کے حصے میں جنت آئے گی اور اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی اب تم خود ہی سمجھ لو کہ وَمَنْ اَحْسَنُوا دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمَا وَجْحَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُنُ چربٹہ ایک سو پچیس اس سے بہتر نظام زندگی اور کس قوم کا ہوگا جو قانون خداوندی کے سامنے جھوک جائے اور توازن بدوش پروگرام کو اپنا لائائے عمل بنا لے وَظَالِكَدْ دِينُ الْقَيِّمُ یہ ہے محکم اور متوازن نظام ربوبیت خداوندی اس نظام سے جس قسم کا مسالی معاشرہ وجود میں آتا ہے اس کی تصویر اقبال نے انہیں الفاظ میں کھینچی ہے ساکنانش تر سخن شیرین چونوش خوب روی و نرم خوی و سادہ پوش فکر شاں بے درد و سوز اقتصاب راز دانے کیمیائے آفتاب خدمتے و مقصد علم و حنر کارہارا کس نمی سنجد بزر قصد دینارو درم آگاہ نیست این بطان را در حرم ہا راہ نیست سخت کش دہکان چراغش روشنست از نحاب تہ خدایاں ایمنست اندرہ آلم نلش کر نیکش ہوں نیکس روزی خود از کش دخوں نیکلم در مرگدین گیرد فروک عزفن تحریر و تشہیر دروک نیک بیازاران زبیقاران خروش نیک سداہائے گدائیاں درد گوش قصد در این جان سائل و محروم نیست عبد و مولا حاکم و محکوم نیست قرآن اس کا نام جنت کی زندگی قرار دیتا ہے اس زندگی میں جنت اور بعد کی زندگی میں بھی جنت اور یہی انسانی سیع و قاوش کا منتحہ ہے توبہ لہم و حسن و معاب و جنت عرض کی زندگی جس کے متعلق کو فرمایا دعوہم فیہا سبحانک اللہم دس بٹا دس اس معاشرہ میں ان لوگوں کا دعویٰ کلیم یہ ہوگا کہ خدا کے قانون سے یہ بہت بائید ہے کہ وہ تعمیری نتائج پیدا کرنے والے آمال کو ضائع کرتے اس لیے وہ اس یقین محکم کے ساتھ اس معاشرہ کی تنظیم اور نظام ربوبیت کی تشکیل میں حمتاً مصروف رہیں گے اس نظام کی بنیاد اس اصول پر ہے کہ اس میں ہر فرد معاشرہ دوسرے افراد کی تکمیل ذات کا آرزو مند ہوگا وَدْحِيَةُهُمْ فِيهَا سَلَامُ دس بٹا دس اور اس طرح آخر العمر ان کا دعویٰ حقیقت بن کر سامنے آ جائے گا اور دنیا دیکھ لے گی کہ ہر قسم کی تحسین و ستائش کا مستحق یہی نظام ہے جو تمام نوے انسانی کی ربوبیت کا ذمہ دار ہے وَآخرُ دَعْوَاهُمْ اَنِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ دس بٹا دس لیکن مجھے اس کا احساس ہے کہ مسلمان اس آواز پر بہت کم توجہ دے گا اس کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہوگا کہ یہ بالکل نئی آواز ہے ایک نیا دین ہے صدیوں کی محکومی اور تقلید سے مسلمان کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ اس کے قوائے فکر و عمل مفلوج ہو چکے ہیں اس کے نزدیک وہی پامال راہیں پرامن ہیں جس پر سینکڑوں برد سے چلا رہا ہے نیا تصور نیا نظریہ نئی روش نئی ندرت فکر و عمل اس کے مذہب میں حرام ہے ہر جدت اس کے نزدیک بدت ہے ہر بدت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم کا موجب کل بدت زلالہ و کل زلالہ فنلار حالانکہ زندہ قوموں کی شان یہ ہے کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں وہ زمانے کے نئے نئے تقاضوں کے مطابق اپنے معاشرے میں نئے اضافے کرتی جاتی ہیں اور اس طرح ندرت فکر و عمل سے دن بدن آگے بڑھتی جاتی ہیں لیکن وہی مسلمان جس کی کبھی یہ حالت تھی کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان نئی بات سے اس طرح ڈراتا اور سہم جاتا ہے جس طرح قفص کا خور پرندہ کھلی فضا سے گبراتا ہے لیکن نئے اور پرانی کا تصور بھی ایک عجیب چیز ہے جو چیز آج نئی نظر آتی ہے جب وہ معاشرہ میں رائج ہو جاتی ہے تو کچھ وقت کے بعد وہی پرانی ہو جاتی ہے اور جو ابھی رائج نہیں ہوتی وہ نئی اور غیر معنوس نظر آتی ہے آج ہمیں قرآنی نظام ربوبیت بلکل نیا اور غیر معنوس نظر آئے گا لیکن ذرا سوچئے کہ قرآن نے کتنے ایسے تصورات پیش کیے تھے جو اس وقت دنیا کی نگاہوں میں بلکل نیا اور غیر معنوس تھے لیکن جو آج ساری دنیا کا معمول بن چکے ہیں کیا یہ تصور کے بادشاہوں کی حکومت غیر انسانی نظام ہے اس وقت کی دنیا کے لیے ایک بلکل نئی بات نہ تھی کیا یہ تصور کے پیدائش کے اعتبار سے تمام انسان مساوی ہیں اور قبائل اور ورنو ذاتوں کی تقسیم غیر انسانی ہے بلکل نیا نظریہ نہیں تھا کیا یہ عقیدہ کے خدا اور بندے کے درمیان کسی پیشوا کی ضرورت نہیں یکسر نیا عقیدہ نہیں تھا کیا یہ تصور کے قبائل اور اقوام کی تقسیم غیر انسانی ہے اس کی جگہ تمام نوئے انسانی کو ایک برادری قرار دے کر ساری دنیا میں ایک ہی آئین رائج ہونا چاہیے نیا تصور نہیں تھا لیکن دیکھئے کہ ان تمام نیا تصورات کو دنیا نے ایک ایک کر کے قبول کر لیا اور آج ان میں سے کوئی تصور بھی نیا اور غیر معنوس نہیں رہا نہ مسلمانوں کے نزدیک اور نہ غیر مسلموں کے نزدیک لیکن قرآن کے جن تصورات کو ابھی دنیا نے اپنایا نہیں وہ نیا اور غیر معنوس نظر آتے ہیں اور اس لیے ناقابل قبول انہی میں یہ تصور بھی ہے کہ ذاتی ملاق کی بنیادوں پر معاشرہ فساد کا موجب ہوتا ہے معاشرہ کا صحیح نقشہ یہ ہے کہ تمام نوئے انسانی کی ربوبیت عامہ کو مقصود حیات سمجھا جائے اسے آج نیا اور غیر معنوس تصور سمجھا جاتا ہے اور اسی بناہ پر ہماری تباہ اسے قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتی لیکن جب دنیا اسے بھی اپنا لے گی تو یہ تصور بھی زندگی کا معمول بن جائے گا لیکن اس باب میں مسلمان کی حالت بڑی تاز صف انگیز ہے اس کا فریضہ یہ تھا کہ یہ زمانے کے تقاضوں کا انتظار کیے بغیر صحیح نظام زندگی کو خود بھی اختیار کرتا اور اسے دنیا کے سامنے بھی پیش کرتا لیکن اس کے باراک سے اس کی کیفیت یہ ہے کہ جب دنیا زمانے کے تقاضوں فطرت کے اشاروں کے مطابق کسی تصور کو اپنانے کا قصد کرتی ہے تو یہ سب سے پہلے اس کی مخالفت کرتا ہے اور جب اس کی مخالفت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے قوام عالم اسے اختیار کر لیتی ہیں تو پھر بھی یہ آہستہ آہستہ ان کی تقلید میں اس تصور کو قبول کر لیتا ہے یعنی اس نے بہرحال تقلید کرنی ہے امامت نہیں کرنی ذرا گور کیجئے کتنا عرصہ ہوا کہ مغرب نے فطرت کے اشاروں کے ماتحد ملوکیت کے خلاف انقلابی آواز اٹھائی اور اپنے ہاں سے رفتہ رفتہ بادشاہوں کو ختم کر دیا لیکن مسلمانوں نے اپنے بادشاہوں کو بدستور سر پر اٹھائے رکھا اور بدستور محراب و ممبر سے ان کی تائید و نصرت کی دعائیں مانگتے رہے تا آنکہ زمانے کے شدید تقاضوں نے خود ان کی بادشاہتوں کو الٹنا شروع کر دیا کتنا عرصہ ہوا کہ مغرب نے مذہبی پیشوائیت کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی اور رفتہ رفتہ اپنے ہاں کی عملی زندگی سے اس غیر انسانی ادارے کو الگ کر دیا لیکن مسلمان بدستور ملائی و پیری کی مسندوں کو بشاتا رہا اور اب تک بچھائے چلا جا رہا ہے یہ الگ بات ہے کہ اب زمانے کی تیزاندھیاں ان خوکلی مسند خود تہوالا کر رہی ہیں کتنا عرصہ ہوا کہ اقوام مغرب نے غلامی سلیوری کو اپنے ہاں ممنوع قرار دے دیا لیکن مسلمانوں کے ہاں یہ لانت ابھی تک چلی آ رہی ہے اگرچہ اب دنیا کی ندامت کے خیال سے انہیں بھی یہ اپنی روش پر کچھ جھیپ سی ضرور محسوس ہو رہی ہے یہ حالت ہے اس قوم کی جسے خدا نے اقوام عالم کی امامت کے لئے آگے بڑھایا تھا لیکن اب کیفیت یہ ہے کہ جیسا کے اوپر لکھا جا چکا ہے امامت تو ایک طرف جب کوئی دوسری قوم قرآنی تصور کو اپنانے کا ارادہ کرتی ہے تو بدقسمتی سے اس کی مخالفت سب سے پہلے مسلمانوں کی طرف سے ہوتی ہے یہی حالت ندول قرآن کے وقت اہل کتاب کی تھی کیفیت یہ تھی کہ عرب کے گفار اور مشرقین تو قرآنی تصورات کو سننے کے لئے آمادہ ہو جاتے تھے لیکن یہ لوگ جو آسمانی کتاب کے حامل ہونے کے مدعی تھے ان تصورات کی مخالفت میں پیش پیش رہتے تھے اس لئے قرآن کو ان سے کہنا پڑا وَلَا تَقُونُ أَوَّلَا كَافِرِمْ بِهِ دو بٹا ایک تالیس یہ تو کسی طرح بھی زیبہ نہیں کہ اس کی مخالفت سب سے پہلے تمہاری طرف سے شروع ہو ان سے کہا گیا کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ بالکل نئے تصورات ہیں جنہیں قرآن پیش کرتا ہے یہ نئے نہیں ہیں جو صحائف قانون ان انبیاء کو دیا گئے تھے ابراہیم و موسیٰ جن کے تم اپنے آپ کو متبع بتاتے ہو یہ تصورات ان میں بھی موجود تھے لیکن مشکل یہ ہے کہ تم نے ان صحائف کو پسپشت ڈال دیا اور مذہب اختیار کر لیا انسانوں کا خود ساختہ اس لئے اب تمہیں وہی تصورات بلکل نئے اور غیر معنوس نظر آتے ہیں ان اہل کتاب کی اسی ذہنیت کا نتیجہ تھا کہ ان میں سے بہت کام اسلام لائے اور ان کے برعکس اہل عرب جو کسی مصطلح مذہب کے پابند نہیں تھے رفتہ رفتہ مسلمان ہو گئے بینہ ہی آج یہی حالت مسلمانوں کی ہے یہ تمام تصورات قرآن کے اندر موجود ہیں لیکن چونکہ انہوں نے قرآن کو پسپشت ڈال دیا اور مذہب اختیار کر لیا انسانوں کا خود ساختہ اس لئے اب انہیں یہ تمام تصورات نئے نئے دخائی دے رہے ہیں اور اس لئے ان کی مخالفت سب سے زیادہ انہی کی طرف سے شروع ہو جاتی ہے یہ بھی کہا جائے گا کہ قرآن کی یہ تبعیت روس اور چین کی استراحیت سے متاثر ہو کر کی گئی ہے جہاں تک متاثر ہونے کا تعلق ہے قرآن کے ایک بنیادی اصول کا سمجھ لینا ضروری ہے قرآن وہ ذاتہ حیات ہے جو خدا کی طرف سے تمام نوے انسانی کے لئے ہے قیامت تک کے لئے مکمل اور غیر متبدل شکل میں دے دیا گیا ہے انسانی معاشرہ کی کوئی ضرورت اور زندگی کا کوئی تقاضہ ایسا نہیں جس کے لئے اس میں راہنوائی موجود نہ ہو لیکن یہ ظاہر ہے کہ معاشرہ کی تمام ضرورتیں اور زندگی کے تمام تقاضے سب کے سب ایک ہی دور میں اُبر کر سامنے نہیں آ جاتے جون جون سمانہ آگے بڑھتا جاتا ہے زندگی کے مختلف تقاضے نکھر کر سامنے آتے جاتے ہیں تاریخ اس پر شاہد ہے کہ جس تقاضے کو کچھ پچھلے دور میں کوئی خاص اہمیت حاصل نہ تھی وہی تقاضہ بعد کے دور میں زندگی کا سب سے بڑا اور عالم کی تقاضہ بن گیا لہٰذا قرآنی راہنوائی کی صورت یہ ہے کہ زندگی کا جو تقاضہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے لہٰذا قرآنی راہنوائی کی صورت یہ ہے کہ زندگی کا جو تقاضہ اہمیت اختیار کرتا ہے اس کے مطلق قرآنی راہنوائی ارباب فکر و نظر کے سامنے نمائن ہو کر آ جاتی ہے قرآن میں ہے ہم ارباب علم و بصیرت کو خود ان کی اپنی قوم میں اور پینل قوامی آفاق زندگی کے تغیرات میں اپنی نشانیاں دکھاتے چلے جائیں گے تا آنکھ رفت رفت یہ چیزیں پر آشکار ہو جائے کہ قرآن کا قانون فیل واقعہ ایک ٹھوس تعمیری نتیجہ برامد کرنے کا پروگرام دیتا ہے یہ نشانیاں جن سے قرآن کا ایک ایک قانون حقیقت ثابتہ بن کر سامنے آ جاتا ہے قوموں کی الگ الگ اور بینل اقوامی زندگی کے تمدنی امرانی اور نفسیاتی تغیرات ہیں جن ہیں زمانے کے تقاضے یا فطرت کے اشارے کہا جاتا ہے اقبال کے الفاظ میں ست جہان تازہ در آیات اوست اصرحہ پیچیدہ در آنات اوست بندہ اے مومن زہ آیات خداست ہر جہان اندر بر اوچوں کبازت چونکہن گردو جہان در برش میدہد قرآن جہان دیگرش بنابراہ اگر اپنے زمانے کے تقاضوں کی حل تلبی کے لیے قرآن میں غور و فکر کرنا جرم ہے تو پھر قرآن میں چھپی ہوئی حقیقتیں اوبر کر کبھی سامنے نہیں آ سکتی ہمارا زمانہ اثر معیشت ایج آف ایکانومکس کہلاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کے مذکورہ صدر اصول کے مطابق اس زمانے کے رجحانات خود اس کے مقتضی تھے کہ قرآن میں غور کرنے سے اس کا نظام ربوبیت اوبر کر سامنے آ جاتا اور اس طرح اس کی مستور حقیقت مشہود بن جاتی ہے باقی رہا یہ کہنا کہ قرآن کی یہ تابیر روس اور چین کی اشتراکیت سے متاثر ہو کر کی گئی ہے سو اس قسم کی ستہی بات وہی کر سکتا ہے جس نے نہ چین اور روس کی اشتراکیت کا غائق نظر سے مطالعہ کیا ہو اور نہ ہی قرآن کے نظام ربوبیت کا جس نے ان دونوں نظام حائے زندگی کا گہری نظر سے مطالعہ کیا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ دونوں نظام اپنی اصل و بنیاد کے اعتبار سے کس قدر باہمدگر مختلف اور متغائر ہیں یہی وجہ ہے کہ میں شروع سے قرآنی نظام ربوبیت کو پیش کرنے کے ساتھ کیمونیزم کرتا جیزہ بھی کرتا چلا آ رہا ہوں تاکہ ستے بھی نگاہوں کو یہ دھوکہ نہ لگ جائے کہ اصل کے اعتبار سے یہ دونوں ایک ہیں جیسا کہ میں نے گزشتہ اور آکھ میں مختصر الفاظ میں بتایا ہے کیمونیزم اس مسئلہ کے حل کی تلاش میں ضرور نکلی لیکن اس تلاش میں اس کی قیفیت یہ ہو گئی کہ خواستم پیکاں برارم در جگر نشتر شکست وہ چلی تھی جنت کی تلاش میں لیکن انسانیت کو لے گئی جہنم کی طرف اس کی بنیادی خلطی یہ تھی اور یہ لازمی نتیجہ تھا میکانہ کی تصور حیات کا جو مارکس کے رگو پیہ میں سرائط کر چکا تھا کہ اس نے انسان کا سارا مسئلہ روٹی میں محدود کر دیا اس نظریہ کے ماتحد انسان ریل کا انجن بن کر رہ گیا اس کے پیٹ میں انڈن اور ہلک میں پانی ڈال دی جئے تو اس کے سارے تقاضی پورے ہو جاتے ہیں اس کے بعد ریلوے کا افیسر اسے جس پٹھٹی پر جی چاہے ڈال دے وہ ڈرائیور کے اشاروں پر اندھوں کی طرح دوڑتا چلا جائے گا نہ اسے یہ معلوم ہوگا کہ میں کیوں دوڑ رہا ہوں نہ اس کی زندگی کا اپنا کوئی مقصد ہوگا نہ منظر نہ کوئی اختیار ہوگا نہ ارادہ عمر بھر دوسروں کی بچھائی ہوئی پٹڑیوں پر دوسروں کے اشاروں کے مطابق دوڑتے رہے اور جب دوڑتے دوڑتے دم توڑ دیا تو اس انجن کی جگہ ایک اور انجن آ گیا اور اس طرح ساری تکوتاز کی قیمت وہ ایندھن جو اس کے پیٹ میں ڈالا گیا تھا اور وہ پانی جو اس کے حلق میں اڈیلا گیا اس نظریہ حیات کے ماتحد انسان انسان رہتا ہی نہیں مشین کے پرزے بن جاتا ہے یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک جیتے جاگتے صاحب اختیار و ارادہ انسان کو مشین کا پرزہ یا ریل کا انجن بنانے کے لیے کس قدر استبداد کی ضرورت ہوتی ہے لہذا کیمنزم استبداد کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتی اس مقصد کے لیے کیمنزم کے پاس دو حربیں ہیں پہلا یہ کہ موجودہ نسل کے انسانوں کو آہنی شکنجوں میں اس طرح جگڑے رکھا جائے کہ وہ اپنی مرضی سے ایک انچ بھی ادھر ادھر نہ ہل سکیں اور دوسرا حربہ یہ کہ آنے والی نسل کو تعلیم اس انداز کی دی جائے کہ وہ ابریں ہی انسانوں کی بجائے مشین کے پرزے بن کر ان میں اپنی انفرادیت اور اختیار و ارادے کا احساس ہی باقی نہ رہے یہ ہے وہ قیمت جو کیمنزم انسان سے روٹی کے بدلے میں وصول کرتی ہے یعنی ای خدا نہ نے دہت جانے برت روٹی دیتی ہے اور چان لے لیتی ہے اس کی وجہ یہ نہیں کہ مارکس یا اس کے دیگر رفقائے کار یہ چاہتے تھے کہ غریبوں اور مزدوروں کو روٹی کا لالچ دے کر ان کا گلہ گھنٹ دی جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات تنہا عقل کے بس کی ہے ہی نہیں کہ وہ کوئی ایسا نظام زندگی سوچ سکے جو انسانی زندگی کے تمام تقاضوں کو جو ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح گتے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے سے الگ کیا ہی نہیں جا سکتا حسن کارانہ توازن کے ساتھ پورا کرتا جائے تنہا عقل انسان کے مختلف گوشوں کو دیکھ سکتی ہے وہ انسان کو تماماں اے زہول دیکھ ہی نہیں سکتی اس لیے جب وہ اس کا ایک تقاضہ پورا کرنے کی کوشش کرے گی تو سو تقاضوں کا گلہ گھٹ جائے گا اس کے برعکس وہی انسان کو تماماں دیکھتی ہے اس لیے اس کی روح سے دیا ہوا نظام انسانی زندگی کے تمام تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے انسان کی مشکل یہ نہیں رہی کہ وہ زندگی کے تقاضوں سے واقف نہیں ہوتا تاریخ کے مختلف ادوار میں اس کی زندگی کے مختلف تقاضے ابر کر سامنے آتے رہے اس لیے اگر ان پنکھڑیوں کو جو شاہ راہے تاریخ پر بکری پڑی ہیں اکٹھا کر لیا جائے تو انسانی زندگی کے تقاضوں کا اچھا خاصا مجموعہ ہاتھ آ سکتا ہے لیکن اس کی مشکل یہ رہی ہے کہ وہ تنہا اکل کی روح سے کسی ایسے نظام کا سراغ نہیں پاسکا جس میں ان تمام تقاضوں کی تسکین کا سامان فراہم ہو جائے قرآن نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں ایک ایسی حقیقت کا پتہ دیتا ہوں جو اس سے پہلے تم میں سے کسی کے پاس آئی نہیں اس نے یہ کہا ہے کہ میں ایک ایسا نظام بتاتا ہوں جو ان تمام حقیقتوں کو سچا کر کے دکھائے گا جو تمہارے پاس آئی تھی انسان کو ایک ایسے ہی نظام کی تلاش تھی اور اس تلاش میں وہ بری طرح ناکام رہا تھا یہ نظام قرآن نے دیا اور اس دعویٰ کے ساتھ دیا کہ اس کی مثیل و نظیر پیدا کرنا انسانی اکل کے بس کے بات نہیں تھی یہی وہ نظام ہے جس میں ہر فرد معاشرہ کی طبعی ضروریات بھی پوری ہو جاتی ہیں اور اس کی ذات کی تکنیل بھی ہو جاتی ہے اور یہی مقصود انسانیت ہے یہ نظام قرآن کے سوا کہیں نہیں ملے گا حقیقت یہ ہے کہ انسانی فکر زمانے کے تقاضوں سے مجبور ہو کر صحیح راستہ کی تلاش میں ہاتھ پاؤں ضرور مارتی ہے لیکن وہ فوراں اس راستہ تک نہیں پہنچ جاتی اس کے سامنے صرف پگڑنیاں آتی ہیں جو بڑے پیچو خام کھاتی کوہ و تریا کو عبور کرتی بڑے بڑے دشوار گزار مراحل تیہ کرتی مختلف تجارب کے بعد زندگی کی متوازن شاہ راہ سرات مستقی میں جا کر ملتی ہیں اور یہ کچھ بھی زندگی کے کسی ایک تقاضے کے متعلق ہوتا ہے تماماں ایزہ ہول نہیں ہوتا برعکس اس کے وحی کی راہنمائی زندگی کے تمام تقاضوں کو سامنے رکھتی ہے اور انسان کو براہ راست سرات مستقی پر لے جاتی ہے جس سے وہ راستے کی پرپیٹ گہٹیوں سے جن میں کھو جانے کا ہمیشہ خطرہ ہوتا ہے محفوظ و مسون نکلاتا ہے لا خوفون علیہم ورہم یا حضنون یہی وجہ ہے کہ فکر انسانی میں زمانے کے تقاضوں سے مجبور ہو کر جو راستے اختیار کیے ان میں حق و باطل ملے جلے رہے حق متمیز ہو کر سامنے نہیں آیا مثلاً روسو اور اس کے رفاقہ کی فکر نے ملوکیت سے عبا کر کے جمہوریت کا تصور تلاش کیا تو ان کی یہ کوشش غلط راستے سے صحیح راستے کی طرف ایک قدم ضرور تھی لیکن ان کی جمہوریت نے اس مقام تک نہ پہنچا سکی جو وہی کی راہنوائی سے مل سکتا تھا نتیجہ اس کا یہ کہ مغرب باہما ادعاء جمہوریت ابھی تک انسانیت کی صحیح جمہوریت سے دور ہے اور مختلف تجربہ گاہوں سے گزر رہا ہے اگر اس وقت زمانے کے تقاضوں کے پیش نظر روزوں کی بجائے کوئی ایسا صاحب فکر آگے بڑھتا جو قرآن کی روشنی میں نشان منزل متین کرتا تو دنیا ایک قدم میں صحیح راستہ پر جا پہنچتی اور زندگی کے دوسرے تقاضے جو اس وقت جمہوریت کے غلط تصور کی بھی چڑھ رہے ہیں ساتھ کے ساتھ پورے ہو جاتے اسی طرح اثر حاضر کے تقاضوں سے مجبور ہو کر مارکس اور اس کے رفاقہ نے بھی صحیح راستے کی تلاش کی کوشش کی اور ان کی فکر انہیں راستے کا دھندلہ ستصور دے سکی لیکن صلات مستقین زندگی کی متوازن راہ نکھر کر ان کی سامنے نہ آ سکی ان کی نگاہیں مساوات شکم میں علچ کر رہ گئیں انسانی ذات کے غیر متناہی تقاضوں کو بینقاب نہ دیکھ سکیں اگر اس وقت ان کی جگہ کوئی ایسی فکر آگے بڑھتی جو قرآن کی روشنی میں اس مسئلہ کا حل طلب کرتی تو دنیا اس وقت تک کبھی کی نظام ربوبیت کو اختیار کر چکی ہوتی یہ کام مسلمانوں کے کرنے کا تھا جو اپنی بغل میں خدا کی زندہ کتاب رکھتے ہیں لیکن اگر مسلمان وحی کی روشنی میں دنیا کی راہنبائی نہ کریں تو فکر انسانی کے لیے اس کے سوا چارہ کیا ہے کہ وہ اپنی کوششوں سے سراستے کا سراغ لگاتی رہے اس کی یہ کوشش پہرحال اس قوم کی روش سے تو بہتر ہے جو نہ خدا کی وحی سے کاملے اور نہ ہی اکل کی روشنی سے لیکن جب خدا کی وحی سامنے آ جائے تو پھر اکل سلیم کا تقاضی یہی ہے کہ وہ اپنی حدود لیمیڈیشنز کا اطراف کر کے وحی کی راہنبائی میں سرات مستقیم پر چل نکلے اس کی یہ روش انسانیت کو اس جنت کی طرف لے جائے گی جس کی بہاروں پر کبھی خدا نہیں آسکتی تاجری من تحت حال انہارو اور جس میں پہنچ کر انسان کو کسی قسم کا خوف و حزن باقی نہیں رہ سکتا میں نے یہ کوشش کی ہے کہ قرآن جس نظام کو انسانی زندگی کے تقاضوں کے لیے بطور ایک مکمل حل کے تجویز کرتا ہے اسے اثر حاضر کے سامنے پیش کر دوں اس امید کے ساتھ کہ وہ اپنے ذاتی امیال و عواطف سے الگ ہٹ کر علمی بصیرت اور تاریخی شواہد کی روشنی میں اس پر غور کرے اور اس طرح اگر وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ اس میں واقعی انسانیت کے مسائب کا حل پوشیدہ ہے تو اس پر عملن تجربہ کرے اس لیے کہ کسی نظام کے نتائج مشہود شکل میں کبھی سامنے نہیں آسکتے جب تک اس پر عملن تجربہ نہ کیا جائے قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ میرے پیش کردہ نظام کو عملن آزما کر دیکھو اس کے نتائج میرے دعویٰ کی صداقت کی دلیل بن جائیں گے قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ میری دعوت کے مخاطب صرف وہی لوگ ہو سکتے ہیں جن میں زندگی کی رمک موجود ہے جن میں زندگی کے حرارت باقی نہیں وہ اس کے نزدیک درخور اتخاطب ہی نہیں اس لیے جس نظام ربوبیت کا خاکہ اس کتاب میں پیش کیا گیا ہے اس کے حیات آفری ممکنات کا اندازہ وہی لوگ کر سکیں گے جن کے قلوب میں زندہ رہنے کا ولولا جن کے بازوں میں زندگی پکش خون اور جن کی نگاہوں میں زندگی کو مشہود دیکھنے کی آرزو ہوگی جو چلتی پھرتی لاشیں زندگی اور اس کی توانائیوں سے محروم ہو کر محض پیکرِ آبو گل بن چکی ہیں ان سے نہ تو قرآن کا تخاطب ہے اور نہ ہی مجھے کوئی توقع قرآن کا تو پیغام یہ ہے کہ جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے قرآن شد و مد سے پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ آخر کار نوئے انسانی کے معاشرے کو انہی خطوط پر متشکل ہو کر رہنا ہے جو اس نے تجویز کی ہے یہ فطرت کا اٹھل فیصلہ ہے جسے واقعہ ہو کر رہنا ہے جو بڑے بڑی طاقتیں اس نظام ربوبیت کی راہ میں حائل ہوں گی انہیں اس طرح راستے سے اٹھا دیا جائے گا جس طرح تیز و تن ہوا بڑے بڑے تناور درختوں کو جڑ سے اکھیڑ کر پارکاہ کی طرح اڑا دیتی ہیں وَيَسَالُونَكَا عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْصِفُحَا رَبِّي نَصَفْقَا بیس بٹا ایک سو پانچ اور اس کے بعد میدان بلکل صاف ہو جاتا ہے فَيَذَرُحَا كَا عَنْصَفْصَفَا بیس بٹا ایک سو چھے جس میں نہ کسی کے ان کا ٹیڑ پن باقی رہتا ہے نہ اونچ نیچ لَا تَرَا فِيهَا اَوَاجَمْ وَلَا عَمْتَنْ بیس بٹا ایک سو سات ان سے اس طرح میدان صف کر دینے کے بعد انسانیت کا وہ گروہ عظیم جو آج تک اس پری طرح کچلا جا رہا ہے اُبر کر اوپر آ جائے گا وَاتَرَا الْأَرْزَا بَارِزَتَنْ اٹھارہ بٹا سینٹالیس اس لیے کہ اس ربوبیت آمہ کی روح سے اس کی دبی ہوئی صلاحیتیں اور چھپے ہوئے جوہر پوری پوری نشو نموہ پا کر مشہود ہو جائیں گے اور یوں نوئے انسانیہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے گی قرآن کہتا ہے کہ یہ انقلاب عظیم واقع ہو کر رہے گا مندرجہ بالا الفاظ کو پھر دہرائیے کہ یہ انقلاب عظیم واقع ہو کر رہے گا ان الفاظ کو آپ اس سے پہلے بھی کہی ایک مقامات پر دیکھ چکے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کونسی قوت ہے جس کی بنا پر یہ انقلاب واقع ہو کر رہے گا اس کا جواب عام طور پر تو یہی دیا جائے گا کہ یہ سب کچھ اللہ کی قدرت سے ہوگا وہ بڑا قادر و توانا ہے ہر شئے اس کے قبضہ قدرت میں ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے اس کے حضور کسی کو دموارنے کی مجال نہیں اس لئے جب اس خدا نے کہہ دیا کہ ایسا ہو کر رہے گا تو ضرور ایسا ہو کر رہے گا یہ درست ہے کہ خدا بڑی قدرتوں کا مالک ہے اور کسی کی مجال نہیں کہ اس کے ارادے اور فیصلے کے سامنے رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جائے لیکن اس خدا نے خود ہی بتا دیا ہے کہ ہماری اس قدرت اور قوت کا زہود یوں ہنگامی طور پر نہیں ہوتا بلکہ قائدے اور ثابتے کے مطابق ہوتا ہے اسی کو ہم نے گزشتہ صفحات میں قانون خداوندی سے تعبیر کیا ہے لہٰذا یہ انقلاب قانون خداوندی کی قوت سے ظہور میں آئے گا لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم بہت کم سمجھتے ہیں کہ قانون میں کتنی بڑی قوت ہوتی ہے اول تو جب ہم قانون کا لفظ بولتے ہیں تو ہماری نگاہ عدالتوں کی طرف اٹھ جاتی ہے کیونکہ ہم نے قانون کا لفظ عدالتوں ہی کے جمن میں سنا ہے لیکن قانون عدالتوں تک محدود نہیں یہ ساری کائنات کو محیط ہے یہاں جو کچھ ہو رہا ہے قانون کے تابع ہو رہا ہے یہ بڑھ بڑے اجرام فل کی اس فضائے بیکران کی پہنائیوں میں جس نظم و ضبط کے ساتھ تیرتے پھر رہے ہیں یہ سب قانون کی قوت سے ہے سورج اسی کے زور پر ٹھیک اپنے وقت پر نکلتا اور ایک خاص راستہ تیہ کرتا ہوا اپنے وقت پر غروب ہو جاتا ہے چاند اسی کی قوت سے بڑھنے اور سمٹنے کی منزلیں تیہ کرتا رہتا ہے سمندر میں مدوجذر اسی کی قوت سے واقع ہوتا ہے عظیم الجسہ جہاز اتنا اتنا وزن لے کر سینہ بہر پربت کی طرح اسی کے بلبوتے پر تیرتے پھرتے ہیں ہوائیں اسی کے زور سے چلتی ہیں بارش اسی کی قوت سے برستی ہے ننے ننے بیچوں سے شابلوت جیسے تناور درخت قانون ہی کے زور سے اُبھرتے ہیں ٹھیتیاں اسی کی قوت سے پروان چڑتی اور عواجہ عزیزت بنتی ہیں دھونے کا انجن جو اتنی اتنی لمبی گاڑیوں کو پارکاہ کی طرح اُڑائے پھرتا ہے تو یہ بھی قانون ہی کے زور پر ہوتا ہے بجلی جس نے آج روح زمین کا نقشہ بدل دیا ہے قانون کی قوت سے حرکت اور روشنی پیدا کرتی ہے خود انسان کی تبعیز زندگی جو سہنے کائنات میں اس قدر رنگو بو پیدا کرتی رہتی ہے قانون ہی کے زور پر قائم ہے غرضے کے اس پوری کائنات میں قانون خداوندی ہی کی کار فرمائی اور اسی کی کبریائی ہے قانون کے معنی ہیں if then always یعنی اگر فلان شرائط پوری ہو جائیں گی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اور ایسا ہمیشہ ہوگا جو شخص کائناتی قانون کو سمجھتا ہے وہ پورے حتم و یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ فلان بات کا نتیجہ یہ ہوگا جو ڈاکٹر مرض کی صحیح تشخیص کر لیتا ہے اور اسے اپنی دوائی کی صحت پر بھی اعتماد ہوتا ہے وہ پورے اعتماد سے کہہ دیتا ہے کہ یہ دوائی تو گھنٹہ بر کے بعد بخار اتر جائے گا یعنی وہ کہہ سکتا ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا اس لیے کہ اس کا خدا کے قانون طبعی پر یقین ہے ایک ماہر فلقیات پورے یقین کے ساتھ کہہ دیتا ہے کہ آج سے سو سال کے بعد فلان دن فلان وقت سورج گہن میں آ جائے گا اسے قانون فلقیات پر ایسا یقین ہے کہ وہ ساری دنیا کو چیلنج دے کر کہہ دیتا ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا دور کیوں جائیے جب ہم انگیٹھی میں کوئلہ سلگا کر اس پر پانی کی دیکھ جی رکھ دیتے ہیں تو پھر کس یقین کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ دس منٹ میں چائے تیار ہو جائے گی اور چائے تیار ہو کر رہتی ہے یہ ہے قانون کی قوت قرآن یہ کہتا ہے کہ جس طرح خدا کا قانون خارجی قائنات میں جاری اور ساری ہے اسی طرح اس کا قانون خود انسانوں کی تمدنی اور معاشرتی دنیا میں بھی کار فرما ہے یہ ہے وہ مقام جہاں سے ایک مومن اور کافر کا فرق شروع ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ عام لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اسے تو مانتے ہیں خارجی قانون جاری اور ساری ہے لیکن جب وہ انسانوں کی دنیا میں آتے ہیں تو یہاں کسی خارجی قانون کو تسلیم نہیں کرتے خارجی قانون کا مطلب یہ ہے کہ وہ قانون خود ان چیزوں کا پیدا کردہ نہیں ہوتا ان پر خارج سوارت ہوتا ہے مثلا یہ قانون کے پانی اتنی حرارت کے بعد بھاپ بن جائے گا خود پانی کا اپنا تجویز کردہ نہیں کوئی خارجی قوت ہے جس نے یہ قانون پانی کے لئے تجویز کر رکھا ہے یہ لوگ اشیاء کائنات کے لئے تو اس قسم کا قانون تسلیم کرتے ہیں لیکن انسانوں کی دنیا میں اس قسم کا قانون نہیں مانتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ انسانوں کو خدا کا حاصل ہے کہ وہ اپنے لئے آپ قانون تجویز کریں قرآن کہتا ہے کہ یہ ان لوگوں کی بھول ہے وَلَاِنْ سَعَلْتَهُمْ مَنْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْزَ وَسَخْرَ الشَّمْسَ وَالْقَامَرَا لَا يَكُولُنَ اللَّهُ اگر تو ان سے پوچھے کہ کائنات کی پستیوں اور پلندیوں کو کس نے پیدا کیا اور کس کا قانون ہے جو سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کیے ہوئے ہیں تو یہ بلتعمل کہتیں گے کہ یہ سب خدا کے قانون سے ہوتا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ان سے کہو کہ جب تم خارجی کائنات میں ایسے قانون کو تسلیم کرتے ہو تو انسان کی معاشرتی اور معاشی دنیا میں قانون کے لئے کسی اور طرف کیوں دیکھنے لگ جاتے ہو فَالْنَا يَوْفَقُون 39 بٹا 61 اور اسے کیوں نہیں مانتے اللہ یب سطر رزقہ میں لِمَئِ يَشَاؤ مِنْ عَبَادْهِ وَيَكْدِرُ لَهُ 39 بٹا 62 سامانِ زیست کی فراوانی اور تنگی بھی انشانوں کے خودساختہ قانون کی روح سے نہیں بلکہ اسی خدا کے قانون کی روح سے واقع ہوتی ہے جس کا قانون کائنات میں بائی ہما جلال و جبروتکار فرما ہے ان لوگوں کو جو خارجی قائنات میں خدا کے قانون کو تسلیم کرتے ہیں لیکن انسان کی معاشی اور تمدنی دنیا میں کسی قانون کو نہیں مانتے قرآن کافر کہہ کر پکارتا ہے اور جو لوگ خارجی قائنات میں تو خدا کے قانون کو مانتے ہیں لیکن انسان کی معاشی اور تمدنی دنیا میں انسانوں کے خودساختہ قانون کو مانتے ہیں وہ انہیں مشرک قرار دیتا ہے مثلا مغرب کی قوم خارجی قائنات میں قانون کی کارفرمائی تسلیم کرتی ہیں چنانچہ وہ ان قوانین کا علم حاصل کر کے اتنے دن فطرت کی بیپنا قوتوں کو مسخر کیے جاتی ہیں لیکن وہ انسان کی تمدنی دنیا میں خدا کے قانون کو تسلیم نہیں کرتی اور فطرت کی قوتوں کے ماحصل کو اپنی مرضی کے مطابق صرف کرتی ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ دنیا جہنم بن رہی ہے اگر وہ انسانی دنیا میں بھی خدا کے قوانین کو راج کر لیں تو یہی دنیا جنت کا نمونہ بن جائے کائناتی قوانین اور انسانی دنیا سے متعلق قوانین میں فرق یہ ہے کہ کائناتی قانون ہر شے کے رگوپے میں از خود جاری و ساری ہے اور کسی شے کو اس کا اختیار نہیں کہ وہ اس قانون کی خلافرزی کر سکے اس کے برعکس انسانی زندگی سے متعلق قانون وہی کے ذریعے ملتا ہے انسان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو اس قانون کو اختیار کرے اور چاہے تو آپ نے لیے دوسرا قانون وضع کر لے لیکن جس طرح کائناتی قانون کی قوت ایسی ہے کہ اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا اسی طرح انسانی زندگی سے متعلق قانون کی قوت بھی اس قدر پر اپنا ہے کہ ساری دنیا کے انسان مل کر بھی چاہیں کہ اس کے خلاف نتیجہ پیدا کر سکیں تو یہ ناممکن ہے جس طرح تمہارے لیے یہ ناممکن ہے کہ ہمارے کائناتی قانون کو شکست دے سکو اسی طرح یہ بھی ناممکن ہے کہ تم اپنی تمدنی اور معاشی دنیا میں بھی ہمارے قانون کو ناکام بنا دو تمہیں اس کا تصور بھی نہیں کرنا چاہیے کہ تم ایسا کر سکتے ہو سورہ چاسیہ میں ہے کیا وہ لوگ جو انسانی معاشرہ بنا ہمواریاں پیدا کرتے رہتے ہیں یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا بنا دیں گے جو ہمارے قانون کو اپنی زندگی کا نسب و لین قرار دے کر اس کے بتائے ہوئے صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا ہوتے ہیں کیا یہ لوگ اس سے میں ہیں کہ سواء مہیا ہم وامامات ہم ان کی زندگی اور ان کی موت ایک جیسی ہوگی کبھی ایسا نہیں ہو سکتا سا آمائیہ قمون پینتالیس بٹا بائیس ان کا یہ اندازہ بڑا غلط ہے ان کا یہ فیصلہ بہت برا ہے جو ان کے حق میں تباہی لے آئے گا اس کے بعد اس کی دلیل بھی دی ہے اور دلیل یہ دی ہے کہ کیا ان لوگوں نے کائناتی نظام پر غور نہیں کیا کہ خالق سموات والارضہ بالحق خدا نے اس تمام سلسلہ کائنات کو اس طرح پیدا کر رکھا ہے کہ وہ ٹھوس تعمیری نتائج مرتب کریں لہٰذا جو قوم ہمارے قانون کے مطابق عمل پیرا ہوگی جو وہی کے ذریعے دیا گیا ہے اس کی جد و جہد ٹھوس تعمیری نتائج پیدا کرے گی اور جو اس کے برقس چلے گی اس کی کوششیں تقریبی نتائج مرتب کریں گی اگر تم سمجھتے ہو کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی کر کے اپنے لئے خوشخوار نتائج مرتب کر لوگے تو اس خیال خام کو جتنی جلدی اپنے دل سے نکال سکو نکال دو ایسا ہرگز نہیں ہوگا یہ سارا سلسلہ کائنات اسی دیے سرگرم عمل ہے لَتُجْزَكُلُّ نَفْسِمْ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُسْلَمُونَ پینتالیس بٹا بائیس تاکہ ہر ایک کو اس کے عامال کے نتائج ملے اور اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ ہونے پائے وہ کہتا ہے کہ جاؤ تاریخ کے اوراک کو الٹ کر دیکھو کہ کم قسم نہ من کر یتن کانت ظالماتا ہم نے کتنی ایسی قوموں کو تباہ کر دیا جو حقوق انسانیت میں کمی کیا کر دی تھی وَأَنشَانَ بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ایک کس بٹا گیا رہا اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو اٹھا کر کھڑا گیا انتباہ ہونے والی قوموں کی حالت یہ تھی کہ فَلَمَّا أَحَسُّ بَعْسَنَا اِزَاهُمْ مِنْحَا يَرْقُزُونَ جب انہوں نے اس تباہی کو اپنے سامنے محسوس شکل میں دیکھا تو اُس سے بھاگنے لگے لیکن ہمارے قانون نے انہیں للکار کر پکارا اور کہا لَا تَرْقُزُو یہیں کھڑے رہو اب تم بھاگ کر کہاں جا سکتے ہو وَرْجَهُوا اِلَا مَا اُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَا سَاكِنَكُمْ تم نے دوسروں کی کمائی سے اپنے لیے جو سامانے عیش فراہم کر رکھا تھا اور ایسے ایسے سر پفلک محلات تعمیر کر رکھے تھے ان کی طرف لوٹ کر چلو لَا أَلَّكُمْ تُسْعَلُونَ اکیس بڑا تیرہ تاکہ تم سے پوچھا جائے کہ تم نے یہ کچھ کہاں سے لیا تھا اور تمہیں کیسے حق پہنچتا تھا کہ تم دوسروں کی کمائی پر عیش اڑاؤ اب اس آخری ٹکڑے لَا أَلَّكُمْ تُسْعَلُونَ پر غور کیجئے جب کوئی گروہ اتنی طاقت فراہم کر لیتا ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے تو وہ جو جی میں آئے کرتے ہیں اس لیے کہ نہی تمنان ہوتا ہے کہ ہم سے کون پوچھنے والا ہے ان کی قوت عزمنہ مظلمہ کے جسی ہلاکو خان کی وحشت و بربریت کی شکل اکتیار کرے یا ہمارے دورے تہذیب و تمدن کی جمہوریت میں اکیابن ووٹ کی میجورٹی کے لباس میں سامنے آئے خیال ہر جگہ یہی غالب ہوتا ہے کہ اب ہمیں کون پوچھنے والا ہے قرآن کہتا ہے کہ ان کا یہ ذہمِ باطل ہے ان کا فیصلہ قانون بن جاتا ہے جس کے بعد انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں رہتا ان کا جو فیصلہ بھی ہو اس کے نتائج ہمارے قانون کے مطابق مرتب ہوں گے جس طرح اگر ان کی اکثریت اکاون نہیں بلکہ 99 کی ہو اکثریت یہ فیصلہ کر دے کہ آج سے سینکھیا محمد حیات سمجھا جائے گا تو اس سے ہمارا یہ قانون کہ سنکھیا زہرِ قاتل ہے بدل نہیں جائے گا سنکھیا اپنا اثر ان کے فیصلے کے مطابق نہیں کرے گا بلکہ ہمارے قانون کے مطابق کرے گا اسی طرح اگر ان کا گروہِ غالب یہ فیصلہ کر دے کہ ان کا حق ہے کہ دوسرے محنت کریں اور یہ عیش اڑائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے اس فیصلے کے نتائج ان کی مرضی کے مطابق مرتب ہونے لگ جائیں گے یہ جو جی میں آئے فیصلہ کرتے رہیں نتائج تو خدا کے قانون کے مطابق ہی مرتب ہوں گے اسی کا نام باز برس ہے چنانچہ اس گروہ کے مطلب کہا گیا ہے انہم مسئولون سائنٹیس بٹا چوبیس یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں یہ غلط ہے ہمارا قانون مقافت ان سے پوچھے گا یہ اس کے احاطے سے باہر چاہی نہیں سکتے وَإِنَّا جَهَنَّمَا لَا مُحِیطَتُمْ بِالْقَافِرِينَ انہتیس بٹا چوبن ان کے آمال کے انسانیت سوز نتائج انہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں یہ اس کی نگاہوں سے اوجل نہیں ہیں وَمَا هُمْ أَنْحَا بِغَائِبِينَ بِالْقَافِرِينَ بیاسی بٹا سولہ یہ لوگ اپنے فیصلے کرنے کے بعد بڑے فخر سے اتراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا لیکن انہیں اس کا علم نہیں کہ خدا کا قانون مقافت انہیں چاروں طرف سے اس سے گھیرے ہوئے ہیں بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبِ وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِمْ مُحِيط پیچاسی بٹا بی انیس بیس یہ لوگ جو ہمارے قانون سے انکار کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے اس قانون کو غلط ثابت کر دیا لیکن ہمارا قانون انہیں اس کے باوجود چاروں طرف سے گھیرے ہوتا ہے یعنی نتائج آخر العمر اس قانون کے مطابق مرتب ہوتے ہیں یہ ہے قانون کی وہ قوت جس کی بنا پر پوری حتم و یقین سے کہا جاتا ہے کہ یہ انقلاب آ کر رہے گا بلا شک و شباہ آ کر رہے گا اِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيْهَا وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ چالیس بٹا انسٹھ جس مقام پر آ کر انسان فریب کھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ قانون طبعی کی خلاف ورزی کرنے کے نتائج فوراں محسوس ہو جاتے ہیں آگ میں انگلی ڈالنے سے اس کا نتیجہ فوراں محسوس شکل میں سامنے آ جاتا ہے لیکن خدا کے مقرر کرتا معاشرتی قوانین کی خلاف ورزی کے نتائج کو انسان فوری طور پر محسوس نہیں کرتا اس لئے اس پریفین نہیں رکھتا وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ چالیس بٹا انسٹھ یہ ہے وہ مقام جہاں ایمان کی ضرورت ہوتی ہے یعنی اس حقیقت پر یقین رکھنے کی ضرورت کہ کائنات میں کوئی اندھی قوت کام نہیں کر رہی بلکہ یہاں ایک ایسی ذات کا قانون کار فرما ہے جو حکیم ہے خبیر ہے علیم ہے سمیح ہے بصیر ہے یہ قانون جس طرح خارجی کائنات میں جاری او ساری ہے اسی طرح انسانوں کی تمدنی اور معاشی دنیا میں بھی اسی کی کبریائی ہے لہٰذا جو نظام قانون خداوندی کے مطابق قائم ہوتا ہے وہ زندگی کی خوشکواریوں کا حامل ہوتا ہے جو اس کے خلاف جاتا ہے اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی ہوتا ہے ہو نہیں سکتا کہ قوت اس اٹل قانون کو شکست دے سکے یعنی نظام تو خلاف قانون خداوندی قائم کرے اور اس کا نتیجہ زندگی کی خوشکواریاں اور شادابیاں ہوں قرآنی تصور حیات سے وہ نظام جس کا نتیجہ تباہیاں ہوتا ہے اس نظام میں تبدیل ہو جاتا ہے جس کا نتیجہ عالمگیر خوشکواریاں ہوتا ہے اس تبدیلی کو آسمانی انقلاب کہا جاتا ہے انقلاب کے معنی یہ ہے کہ انسانوں کے خودساختہ نظام نے جو بسات پچھا رکھی ہے اس کی جگہ صحیح نظام رائج ہو جائے ان دونوں نظاموں کے تفصیلی تقابل کے لیے ایک جو دعاگانہ تصنیف کی ضرورت ہے لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو ان کے نمائن خطخال حسب زیل نظر آئیں گے انسانوں کے خودساختہ نظام میں ہمیشہ ایک طبقہ ایسا رہا ہے جو خود کچھ نہیں کرتا اور دوسرے انسان ان کا تمام بوجھ اٹھاتے ہیں پھر لطف یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ بیکاریوں کا یہ طبقہ آپ نے آپ کو حکیر و ضلیل سمجھے یہ معاشرہ میں سب سے اونچے مقام پر متمکن رہتا ہے ان میں سے کچھ لوگ اقتدار کی کرسیاں سنبھال لیتے ہیں اور دوسرے لوگ مذہبی پیشوائیت کی مسندوں پر براجمان ہو جاتے ہیں تاکہ عوام کی محنت کی حکمائی کھاتے رہیں اور تخریبی نتائج پیدا کرتے رہیں صحیح نظام ربوبیت میں اس قسم کا کوئی طبقہ نہیں رہے گا اس میں کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا غلط نظام میں ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو محض روپیہ لگاتا ہے انویسٹ کرتا ہے اور خود کوئی کام نہیں کرتا دوسرے لوگ کام کرتے ہیں اور ان کی محنت کا بہترین حصہ اس کے گھر آ جاتا ہے اسے ربا کہا جاتا ہے خواہ اس کی شکل کوئی بھی ہو صحیح نظام ربوبیت میں بجزن لوگوں کے جو کسی وجہ سے کام کرنے سے معذور ہو چکے ہیں ہر شخص کو کام کرنا ہوگا جو شخص بلا عذر کام نہیں کرے گا اس کا معاشرہ کے سمرہ میں کوئی حصہ نہیں ہوگا لیسا لیل انسانی اللہ ماسا ترپن پٹا انتالیس وہاں کا اصل الاصول ہوگا یعنی بلا صحیح عمل کسی کو کچھ نہیں ملے گا غلط نظام میں اصول یہ ہوتا ہے کہ جو شخص اپنی ہنرمندیوں سے جتنا کچھ سمیٹ لے سب اس کی ملکیت ہو جاتا ہے کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کی ملکیت میں دخل انداز ہو سکے اس طرح ایک شخص کے گھر میں چاندی اور سونے کے ڈھیر جمع ہو جاتے ہیں اور ہزاروں انسان نانش بینہ تک کے لیے محتاج رہ جاتے ہیں نظام ربوبیت میں ہر شخص پوری پوری محنت کرتا ہے لیکن اس کے محسل میں سے صرف اتنا لیتا ہے جتنا اس کی ضروریات کے لیے کافی ہو باقی سب نوے انسانی کی ربوبیت کے لیے کھلا رہتا ہے یس آلونہ کا مازہ ینفکونا کھلیل آفر دو بٹا دو سو انیس تجھ سے پوچھتے ہیں کہ اپنی محنت کی گمائی میں سے کس حد تک نوے انسانی کی ربوبیت کے لیے کھلا رکھا جائے گا ان سے کہہ دو کہ جس قدر تمہاری ضروریات سے زیادہ ہوگا سب کا سب اس نظام میں دولت جمع کرنا ایک سنگین جرم ہوگا جس کی سزا بڑی عقوبت انگیز ہوگی نو بٹا پینتیس غلط نظام میں باز لوگ رزق کے بنیادی سرچشمہ زمین پر لکیریں کھینچ کر اسے اپنی ذاتی ملکیت میں لے لیتے ہیں اور اس طرح عوام کے ذریعہ پرورش پر ساپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں نظام ربوبیت میں رزق کے سرچشمے کسی کی انفرادی ملکیت میں نہیں رہتے یہ سب ضرورت مندوں کے لیے یقصہ طور پر کھلے رہتے ہیں سوال لسائلینہ اکتالیس بٹا دس نظام مملکت ان کا ایسا انتظام کرتا ہے غلط نظام میں حیعت حاکمیہ کا فریضہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے اپنے واجبات وصول کرے یہ کسی کا ذمہ نہیں ہوتا کہ دیکھے کہ افراد معاشرہ کو ان کی زندگی کی ضروریات بہم پہنچ رہی ہیں یا نہیں نظام ربوبیت میں معاشرہ میں ہر متنفس کے لیے سامانے پر ورشت بہم پہنچانے کی ذمہ داری خود نظام پر ہوتی ہے وَمَا مِنْ تَعْبَطٍ فِي الْأَرْزِ لَا اُفِيْهَا وَلَا تَضْحَا بیس بٹا ایک سو اٹھارہ ایک سو انیس اس میں نہ کوئی بھوکا ہوگا نہ ننگا نہ پیاسا نہ بغیر مکان کے غلط نظام میں انسانی زندگی کا مسئلہ صرف روٹی کا مسئلہ تصور کیا جاتا ہے اور اسی کے حل کو انسانی تگتاز کی میراد قرار دیا جاتا ہے نظام ربوبیت میں انسان کی طبعی ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ تمام افراد معاشرہ کی مزمر صلاحیتوں کی پوری پوری نشو نماء کا بھی انتظام کیا جاتا ہے اس نظام کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام انسانی صلاحیتوں کی بالیدگی کا سامان بہم پہنچائے اللَّذِينَ اِمَّكَنَّاكُمْ فِي الْأَرْزِ اَقَامُ السَّلَاطَ وَآَتَوُزَّقَاتَ بائس بٹا اکتالیس جب اس نظام کے حاملین کو تمکن حاصل ہوگا تو یہ نظام صلاحات قائم کریں گے اور نوئے انسانی کو نشو بالیدگی عطا کریں گے یہ نشو نماء اور ارتقاء بالیدگی انسانی ذات کی ہوگی اس لیے کہ صحیح نظام میں کامیاب و شاد کام اس کو کہا جاتا ہے جس کی ذات کی نشو نماء ہو جائے قد افلہ منزکاہ اس نظام میں معاشرہ فرد کی ذات کی تکمیل کے لیے ہوتا ہے فرد معاشرہ کی قربانگاہ پر زبا ہونے کے لیے نہیں ہوتا چونکہ انسانی ذات نشو نماء پا کر طبعی موت کے بعد زندگی کے مزید مراحل تیہ کرتی ہے اس لیے نظام ربوبیت میں اس دنیاوی زندگی کی خوشکواریوں کے ساتھ مستقبل کی زندگی کی شادابیاں بھی حاصل ہوتی جاتی ہیں فِد دنیا حسنات وفِل آخراتِ حسنا دو بٹا ایت سو ایک انسانوں کے خودساختہ نظام میں نوئے انسانی کو مختلف کروہوں قوموں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اور ہر قوم اپنی منافت اور دیگر اقوام کی تقریب کے در پہ رہتی ہیں نظام ربوبیت میں انسانوں کی خودساختہ تمام حدودوں کے یود مٹ جاتی ہیں اور پوری نوئے انسانی ایک عالمگیر برادری بن جاتی ہے اس نظام کے پیش نظر پوری انسانیت کی منافت ہوتی ہے کیونکہ اس کا بنیادی اصول یہ ہے تیرہ بٹا سترہ وہی تصور حیات وہی نظام زندگی باقی رہ سکتا ہے یہ تمام نوئے انسانی کے لیے منافت بخش ہو غلط نظام میں عزت و تقریم کے میار اضافی ہوتے ہیں جو بڑے گرہنے میں پیدا ہو جس کے پاس بہت سا مال و دولت ہو جو کسی نہ کسی طرح قوت فراہم کرے وہی واجب تقریم سمجھا جاتا ہے باقی انسان ان کی نگاہوں میں زلیل و حکیر ہوتے ہیں نظام ربویت میں ہر انسان صرف انسان ہونے کی جہد سے قابل عزت و تقریم ہوتا ہے ولکہ کرم نہ بنی آدمہ سترہ بٹا سات ہم نے ہر فرزند آدم کو واجب الاحترام بنایا ہے عزت و تقریم کے مدارج کا فرق بھی اس میار کے مطابق ہے کہ جو شخص اپنی ذمہ داریوں کو سب سے زیادہ پورا کرتا ہے وہ سب سے زیادہ عزت کا مستحف قرار پاتا ہے اور سب سے آخر یہ کہ انسانی ذہن نے جو نظام بھی قائم کیا اس میں ہمیشہ یہ حالت رہی کہ ایک گروہ نے قانون بنانے کا کام اپنے ہاتھ میں لیا اور دوسرا گروہ ان کے بنائے ہوئے قوانین کی عطاعت پر مجبور قرار دیا گیا حیت حاکمیہ قانون بنانے والی قوت خواہ عصر قدیم کی شانشاہیت ہو یا عصر حاضر کی جمہوریت ہر جگہ یہی اصول کارفرما نظر آئے گا ایک گروہ پر دوسرے گروہ کے احکام و قوانین کی عطاعت لازم آتی ہے حکومت کسی انداز کی ہو اس میں حاکم اور محکوم کی تمیز ضروری ہوتی ہے نظام ربوبیت میں انشانوں کی حکومت کا تصور ہی باقی نہیں رہتا اس لیے کہ اس میں وہ اصولی قوانین جن کے تابع زندگی بسر کرنا تمام انشانوں کے لیے ضروری ہے خود خدا کے متعین کردہ ہوتے ہیں اور کسی انشان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی دوسرے انشان سے اپنا حکم منوائے ما كان لبشر ان يؤتیه اللہ الكتاب والحکم والنبوة ثم يقول للناس کونوا عبادا لي من دون اللہ ولكن ولیکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الكتاب وبما کنتم تدرسون کسی انشان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ خدا اسے ذابطہ قوانین قوت فیصلہ اور نبوت عطا کر دے اور وہ لوگوں سے کہے کہ تم خدا کی قوانین کے نہیں بلکہ میرے غلام بن جاؤ اس نظام میں جو گروہ ان اصولی قوانین کے جذیات قوم کے مشورے سے مرتب کرے گا اور انہیں نافذ کرے گا وہ سب سے پہلے خود ان احکام کی عطاعت کرے گا اور کہے گا کہ انا اول المسلمین چھ بٹا ایک سو چون سو سب سے پہلے میں خود ان کی عطاعت کرتا ہوں یہ ہے وہ نظام ربوبیت جس میں کسی انسان پر کسی کے سب کا جبرو استبداد نہ ہوگا لا اکراحہ فی الدین دو بٹا دو سو چھپن اور جس میں ہر فرد اپنے ذاتی تجربہ کے بعد کہہ سکے گا کہ قصدرین جا سائل و محروم نیست عبد المولا حاکم و محکوم نیست یہ ہے وہ نظام جو اس عرض پر انسانی معاشرہ کا منتحہ ہے اور جس کے مطلق پورے حتم و یقین کے ساتھ کہا گیا ہے کہ یہ قائم ہو کر رہے گا جس طرح یہ نظام دنیا کے ہر نظام سے نرالا ہے اسی طرح اس نظام کو قائم کرنے کے لیے جو انقلاب پیدا کیا جاتا ہے اس کا طریق بھی باقی انقلابات سے بلکل انوکھا ہے دنیا میں جو معاشی انقلاب عام طور پر برپا کیا جاتا ہے اس کی دھاوت کا نعرہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کسی ضرورت مند کی کوئی ضرورت رکی نہ رہے ظاہر ہے کہ دنیا میں اگر 99 فیصدی نہیں تو کم از کم 90 فیصد لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی نہ کوئی ضرورت رکی رہتی ہے انہیں عرف عام میں ہیو نارٹس کہا جاتا ہے اور ایک فیصد نہیں تو زیادہ سے زیادہ دت فیصد لوگ شاید ایسے ہوں گے جن کے پاس سب کچھ فراوانی سے موجود ہوگا اندری حالات جو انقلاب اس آواز کو لے کر اٹھے کہ اس میں ہر ضرورت مند کی ضروریات پوری ہو جائیں گی دنیا کی نوے فیصد آبادی خود بخود اس کے ساتھ ہوگی اس کے لیے اس سے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ ان سے کہہ دیا جائے کہ اٹھو اور آگے بڑھ کر ان لوگوں سے جن کے پاس کسرت سے دولت موجود ہے سب کچھ چھین لو تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا حقیقت یہ ہے کہ یہ ضرورت مند لوگ اس کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں کہ موقع ملے تو دولت مندوں کا سب کچھ چھین لیا جائے یہ تو قانون کی زجیریں ہیں جو انہیں اس چھینہ چھپٹی سے روکے رکھتی ہیں اگر ان سے کوئی کہہ دے کہ ان زجیروں کو توڑ کر باہر نکلاؤ اس کے نتائج کے ہم ذمہ دار ہیں تو یہ ایک رات میں انقلاب یعنی فساد برپا کر دیں گے یہی آواز تھی جو مارکس نے بلند کی اس کا نعرہ یہ تھا کہ دنیا کے مزدوروں کٹھے ہو جاؤ اس انقلاب میں اگر تم سے کچھ چھینے گا تو صرف وہ زنجیریں چھینیں گی جن میں تم اس وقت چکڑے ہوئے ہو اس سے زیادہ تمہارے ہاتھ سے کچھ نہیں جائے گا لیکن سوچئے کہ اس قسم کے انقلاب کے بعد ہوگا کیا آپ نے ان ضرور تمندوں کو آواز دی وہ آپ کی آواز پر اٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے دولت مندوں کی دولت چھین لی اور اس طرح دیکھ لیا کہ اس انقلاب میں انہیں کچھ ملا ہی نہیں ان کے ہاتھ سے گیا کچھ نہیں وہ ہنوز اس لوٹ سے فارغ بھی نہ ہونے پائے تھے کہ آپ نے ان سے کہا کہ اٹھو کام کرو پہلے تو انہیں یہی چیز ناگوار گزرے گی وہ کہیں گے کہ اگر ہم نے وہی محنت مزدوری کرنی تھی تو اس انقلاب کا فائدہ کیا تھا لیکن جب وہ تون و کرہن کچھ کام کریں گے تو آپ ان سے کہیں گے کہ تم نے جس قدر اپنی ضروریات سے زیادہ کمایا ہے وہ ہمارے حوالے کر دو تاکہ اسے ان لوگوں پر صرف کیا جائے جو زیادہ کمانے کی صلاحیت نہیں رکھتے سوچئے کہ وہ اس پر کس طرح آمادہ ہو سکیں گے وہ کہیں گے کہ آپ نے یہ کہہ کر ہمیں دعوت انقلاب دی تھی کہ اس سے تمہیں ملے ہی گا تمہارے ہاتھ سے جائے گا کچھ نہیں لیکن اب آپ کہتے ہیں کہ ہمیں کام بھی کرنا ہوگا اور اپنی محنت کی کمائی سے بیشتر حصہ دینا بھی ہوگا ہم آپ کے ساتھ کچھ لینے کے لیے ہوئے تھے دینے کے لیے نہیں گوھر کی گئے کہ اس طرح آپ نے پھر وہی طبقہ پیدا کر دیا جو دوسروں کو کچھ دینے کے لیے تیار نہ تھا ان کا مقصد زندگی لینا ہی لینا تھا اب اس طبقہ کے خلاف بھی آپ کو وہی کچھ کرنا ہوگا جو آپ پہلے سرمایہ دار طبقہ کے خلاف کر چکے ہیں یعنی استبداد آپ استبداد کے بغیر نہ تو ان لوگوں سے پورا پورا کام لے سکتے ہیں اور نہ ہی ان کی محنت کی کمائی کا کچھ حصہ جس شخص کو معلوم ہے کہ میں اگر بیس منگلہ بھی پیدا کر لوں تو بھی مجھے اس سے وہی دو من ملے گا وہ بیس منگلہ پیدا کرنے کے لیے اپنی جان کیوں مارے گا آپ کو اس سے مار مار کر کام لینا ہوگا تاکہ وہ بیس منگلہ پیدا کرے اور پھر مار مار کر رجز سے مجبور کرنا ہوگا کہ وہ اٹھارہ منگلہ آپ کے حوالے کر دے اس کا لازمی نتیجہ وہ آہنی پردہ ہوگا جو روز کو اپنے انقلاب آفرین مزدوروں کی پہلی ہی نسل کے بعد وہاں آویزہ کرنا پڑت تاکہ دنیا کو معلوم نہ ہو سکے کہ وہاں کا نظام استبداد کے زور سے چلایا جا رہا ہے ورنہ ظاہر ہے کہ جہاں لوگ بتبیب خاطر سب کچھ کرنے اور سب کچھ دوسروں کو دے دینے کے لئے آمادہ ہوں وہاں آہنی تو ایک طرف ریشمی پردوں کی بھی ضرورت نہیں ہوا کرتی وہاں ہر چیز کھلے بندوں ہوتی ہے بلکہ اسے لوگوں کو بلا بلا کر دکھایا جاتا ہے تاکہ وہ اس نظام کے خوشگوار نتائج کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس کے اندر داخل ہوتے چلے جائیں نظام ربوبیت کا انقلاب اس طرح برپا نہیں کیا جاتا اس طرح برپا کردہ انقلاب ترحقیقت انقلاب نہیں محض ہنگامہ یا شورش ہوتی ہے نظام ربوبیت کا دائی ضرورت مندوں ہیوناٹس کو آواز نہیں دیتا کہ آؤ تمہیں یہاں کچھ ملے گا وہ ان لوگوں کو آواز دیتا ہے جن کے پاس دینے کے لئے فالتو ہوتا ہے کہ آؤ اور ایک ایسا نظام قائم کرو جس میں تمہارا فالتو رزق دوسروں کی نشی و نما کے کام آئے آپ قرآن میں دیکھئے ہر مقام پر اسی طبقہ کو تاوت انقلاب انقلاب دی گئی ہے انہی سے کہا گیا ہے کہ تم نے ایسا نظام قائم کرنا ہے جس میں تم نے پوری پوری محنت کرنی ہے اور پھر اس محنت کی کمائی میں سے جس قدر فالتو ہوگا وہ سب کا سب دوسروں کو دے دینا ہوگا وہ دینے والوں کو آواز دیتا ہے اور انہی کے ہاتھوں اس نظام کی بنیاد رکھواتا ہے وہ لینے والوں کو آواز نہیں دیتا آپ قرآن کے پہلے ورک پر دیکھئے اس نظام کا آگاز ان لوگوں سے ہوتا ہے جن کا وصف یہ ہوتا ہے وہ ممہ رزقنا ہم ینفگون دو بٹا تین وہ ان پر کوئی استبداد نہیں کرتا انہیں کسی قسم کے جبروں کے راہ سے اس نظام کے قیام پر مجبور نہیں کرتا وہ ان کے سامنے زندگی کا وہ حقیقی تصور پیش کر دیتا ہے جس کے سمجھ لینے کے بعد وہ از خود اپنا سب کچھ لے کر اس نظام کے قیام کے لئے آ جاتے ہیں وہ اپنی چشم بصیرت سے دیکھ لیتے ہیں کہ زندگی کا راز دینے میں ہے لینے میں نہیں وہ اس حقیقت کو سمجھ کر اس نظام کے اندر قدم رکھتے ہیں اور پھر زیادہ سے زیادہ محنت کرتے ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ دے سکنے کے قابل ہو جائیں اور اس طرح حقیقی زندگی کی خوشکواریاں سے زیادہ سے زیادہ بہرہیاب ہو سکیں اس میں شبہ نہیں کہ اس آواز پر ضرورت منطب کبھی لبائک کہتا ہے بلکہ سب سے پہلے وہی اس کی طرف آتا ہے لیکن وہ اس کی طرف اس لیے نہیں آتا کہ دولت مندوں کی دولت لوٹی جائے وہ اس لیے آتا ہے کہ دنیا سے غلط نظام کو مٹایا جائے خواہ اس میں انہیں کتنی تکالیف بھی کیوں نہ برداشت کرنی پڑے حتیک انہیں جان تک بھی کیوں نہ دینی پڑے غرضے کے اس نظام کی طرف جو بھی آتا ہے وہ اس مقصد کو لے کر آتا ہے کہ نوئے انسان کی منافت کے لیے کیا دے سکتا ہوں وہ وقت ہو توانائی ہو صلاحیتیں ہوں حتیکہ جان بھی کیوں نہ ہو وہ اسی مقصد کو پورا کرنے میں اپنی زندگی کا راز سمجھتا ہے یہ ہے وہ طریقہ جس سے نظام ربوبیت کا انقلاب پیدا کیا جاتا ہے یہ انقلاب در حقیقت دلوں کی دنیا میں پیدا کیا جاتا ہے باہر کا انقلاب اس اندرونی انقلاب کا فطری نتیجہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس انقلاب کے پیدا کرنے میں اس قدر محنت اور مشقت ترکار ہوتی ہے برنارڈ شاہ نے کہا ہے اور کس قدر صحیح کہا ہے کہ دنیا میں تمام خرابیوں کی جڑ فالتو دولت سپیر منی ہے یعنی وہ روپیہ جو تمہاری بنیادی ضروریات زندگی سے زائد ہو اسی کو سرمایہ کیپٹل کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ انسان کی معاشی دنیا کا سارا مسئلہ ہی فالتو روپیہ ہے جس کے پاس فالتو روپیہ ہے وہ اسے چھپائے چھپائے پھرتا ہے کسے کوئی چھین نہ لے اور چھیننے والے اس گھات میں رہتے ہیں کہ وہ اسے جیب میں رکھتا ہے تو وہاں سے جیب تراش نکالنے کی کوشش کرتا ہے کیش بکس میں رکھتا ہے تو چور نقب لگا لیتا ہے آئرن سیف میں رکھتا ہے تو ڈاکو آ پڑتے ہیں بینک میں رکھتا ہے تو مختلف ٹیکسوں والے گھیر لیتے ہیں وہاں سے کچھ بچ جاتا ہے تو جنت بیچنے والے اپنے نظرانے وصول کرنے کو آ موجود ہوتے ہیں یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کا فالتو روپیہ اس کی جیب سے نکال لیا جائے لیکن قرآن کسی کی جیب سے روپیہ نکالتا نہیں وہ اس کے اندر ایسی تبدیلی پیدا کر دیتا ہے اور یہ تبدیلی علا وجہ بصیرت پیدا کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ محنت کرتا ہے اور اس کے بعد فالتو روپیہ از خود لیے لیے پھرتا ہے کہ خدا کے لیے اسے لے لو یہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم اپنی محنت کی کمائی سے کس حد تک دوسروں کے لیے دے دیں ان سے کہہ دو کہ جس قدر تمہاری پنیادی ضروریات سے زائد ہے سب کا سب اور یہ سب کچھ قانون خداوندی کے تابع ہوتا ہے تاکہ اس سے تمام افراد انسانیوں کی تکمیل ذات ہو سکے جس سے وہ اس زندگی کو بھی انسانیت کی سطح پر بسر کر سکیں اور اس کے بعد کی زندگی کی خوشگواریوں کے بھی اہل ہو سکیں یہ ہے وہ انقلاب جو قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے اسی انقلاب کا نام اسلام ہے اور اس کے بھرپا کرنے والوں کا نام مسلم یہاں یہ سوال پیدا ہوگا کہ وہ کون سا طریقے کار ہوگا جس سے لوگ اتنی بڑی تبدیلی کے لیے از خود آمادہ ہو جائیں گے یہ طریقے کار وہ ہوگا جسے انقلاب اندر شعور کہا جاتا ہے یعنی فکر و نظر کی تبدیلی قلب و نگاہ کی تبدیلی دل اور تماغ کی تبدیلی اس زاویہ نگاہ کی تبدیلی جس سے اشیاء کائنات کی اقدار بدل جاتی ہیں یہ تبدیلی پیدا ہوتی ہے تعلیم سے قرآن نے اس انقلاب کے دائیے اول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا وہ ان کی نشب و نمع کا سامان بہم پہنچاتا ہے ان کی تطہیر فکر و نظر کرتا ہے انہیں قانون خداوندی کی تعلیم دیتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ اس قانون کی غائط کیا ہے یہ کن محکم بنیادوں پر استوار ہے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے نتائج کیا ہوں گی اس جماعیت کے ارکان یہی تعلیم ایک دوسرے کو دیتے ہیں اور اس طرح تعلیم دیتے ہیں کہ اس کے گہرے نقوش ان کے دل پر ثبت ہو جاتے ہیں اس سے وہ ربانی بن جاتے ہیں وَلَكِنْ كُونُوا رَبَانِيِّنَا بِمَا كُنْتُمْ تُعْلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ وہ ایک دوسرے کو اس کی تلقین کرتے رہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ قانون خداوندی کے مطابق تعمیری کاموں میں حصہ لیں اور اس پروگرام پر نہائیت استقامت اور استقلال سے عمل پیرا رہیں باتواسو بلحق کے باتواسو بس صبر ایک سو تین بٹا تین اس لیے اس معاشرہ میں ایسی فضاء پیدا ہو جاتی ہے جس سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کے سامنے یہی نسبولین رہتا ہے اور اس طرح یہ حقیقت ان کے آبا کے قلب میں یوں غیر محسوس طور پر جاگزی ہو جاتی ہے جس طرح سانس لینے سے آکسیجن خون میں حلول کر جاتی ہے ان کے بچے اسی فضاء میں پیدا ہوتے بڑھتے اور پھولتے پھلتے ہیں اس لیے زندگی کے یہ حقائق ان کی گھٹی میں پڑ جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی ان کی تعلیم و تربیت سنداد سے ہوتی ہے کہ جو اثرات وہ اس طرح غیر شعوری طور پر لیتے ہیں علمی تحقیقات کی روح سے مسلمہ حقائق بن کر سامنے آ جاتے ہیں اور اس طرح وہ انہیں شعوری طور پر اللہ وجہ البصیرت قبول کر کے آگے بڑھتے ہیں یہ ہے وہ طریق جس سے قرآن قلب و نگاہ میں وہ تبدیلی پیدا کر دیتا ہے جس سے یہ حقیقت بے نکاب ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ نوے انسان کی پرورش میں انسان کی اپنی ذات کی نشون ماہ کا راج پوشیدہ ہے اور انسانی ذات کی نشون ماہ مقصود حیات ہے جو لوگ اس طرح اس حقیقت کو بے نکاب دیکھ لیتے ہیں انہیں کے ہاتھوں اس نظام کی بنیاد رکھی جاتی ہے جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے اس میں نہ کسی کو زبردستی شامل کیا جاتا ہے اور نہ ہی شامل ہو جانے کے بعد اس کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے کہ کوئی اس میں سے نکلنے نہ پائے جس نظام کی بنیاد ہی انسانی ذات کی حریت اور بالیدگی پر ہو اس میں زبردستی کی کہیں کنجائش نہیں ہوتی البتہ اگر کوئی قوت ان کے راستہ میں مضاہم ہو اور ان کے نظام کے قائم رہنے اور آگے بڑھنے کو زبردستی روکے اور ان خیالات کی نشر و اشاعت کی اجازت نہ دے تو ان کے لیے ضروری ہوگا کہ اس استبدادی مضاہمت اور کہرمانی مخاسمت کا مقابلہ قوت سے کریں لیکن اس میں بھی کسی خلافہ انسانیت حرکت کا کوئی دخل نہیں ہوگا نہ کسی سے دھوکہ کیا جائے گا نہ فریب نہ کسی قسم کی سازش ہوگی نہ خیالت نہ ظلم ہوگا نہ زیادتی اللہ کے انسانیت ساز قانون کی اطاعت ان کا مقصد اور نوے انسانی کی فلاح و بہبود ان کی دلیل راہ ہوگی شاید آپ خیال کریں کہ اتنی بڑی وسیع و عریض دنیا میں اس طریقے عمل سے اتنا بڑا انقلاب برپا کر دینا کس طرح ممکن ہوگا لیکن آپ شاید بھول گئے ہیں کہ وسائلِ رسل و مواصلات کی کسرت یہ دنیا اب سمٹ سمٹا کر ایک بستی اور اس کے رہنے والے ایک برادری بن چکے ہیں اب کسی نظریہ کو ساری دنیا میں پھیلانا اور کسی تصور کو عام کرنا کچھ بھی مشکل نہیں بشرتے کہ کسی کے پاس سامانِ نشروشات موجود ہو آج اگر کوئی خطہ زمین بھی اس قرآنی تصور کو عملن قبول کر لے تو اس کے حسینوں خوشگوار نتائج سے ساری دنیا کا متاثر ہو جانا نہ بائد ہے نہ دشوار اس لیے ہمارا زمانہ اس انقلاب کے لیے بڑا سازگار اور موجودہ فضاء اس کے لیے بڑی مساد ہے اب سوچئے کہ اگر یہ نظام کہیں قائم ہو جائے تو اس کے ساتھ کتنے اہم مسائل کا حال خود بخود ہو جاتا ہے جو اس وقت اس طرح لا ینحل دخائی دیتے ہیں اس کے قیام کے ساتھ ہی معاشی قلامی کا خاتمہ ہو جائے گا زمیدار اور کاشتکار کی نزا جو آج اس درچہ وجہ مسائب بن رہی ہے ختم ہو جائے گی کارخانہ دار اور مزدور کی کشمکش جو آج ہمارے وقت اور توانائی کا اتنا بڑا حصہ ضائع کر دیتی ہے میٹ جائے گی مالک مکان اور قرائدار کے سب جگڑے نمٹ جائیں گے کرزخواہ اور مکروز کی جان کا چپکلش کا خاتمہ ہو جائے گا دکاندار اور گاہ کی کھینچتانی مادوم ہو جائے گی جائے دادوں اور ان کے اصلی اور نکلی وارثوں کے قضیے مفقود ہو جائیں گے ربا اور منافع کی اکاس بیل شجر انسانیت سے اتر جائے گی وہ تمام اخلاقی جرائم جو افلاز کی بنا پر سرزد ہوتے ہیں خود بخود ختم ہو جائیں گے اور وہ تمام فسادات جو دولت کی زیادتی سے پیدا ہوتے ہیں مٹ جائیں گے نشاہ قوت کی سرمستیاں کافور ہو جائیں گی اور محکومیت و زیر دستی کا پیدا شدہ جزام نابود ہو جائے گا گھروں کے اندر سکون و اتمنان کی جنت ابر آئے گی بازاروں میں اعتماد اور بروسہ کی تسکین بخش فضاء عام ہو جائے گی کاروبار میں دیانت اور امانت کی فردوس آفریت دمانیت نکھر کر سامنے آ جائے گی ہر فرد معاشرہ قوانین خداوندی کی اطاعت کا سودہ سر میں اور دیگر افراد انسانیہ کی بہبود اور خیر سگالی کا جذبہ دل میں لیے ہوگا اور اس طرح یہ ساری زمین جنت بدامہ ہو جائے گی یاد رکھئے یہ محض ایک شاعر کا حسین تخیل اور ایک تصوراتی کا سنہرہ خواب نہیں یہ ایک حقیقت ہے جو واقع ہو کر رہے گی یہ ایک انقلاب ہے جو برپا ہو کر رہے گا زمانہ کی آنکھیں ابر ابر کر دیکھ رہی ہیں کہ وہ خوشبخت قوم کونسی ہے جس کے ہاتھوں قرآن کا یہ انقلاب ظہور میں آئے گا اور دنیا میں خدا کا نظام ربوبیت اے آمہ عملاً قائم ہو جائے گا یہی وہ قوم ہوگی جس کے حصے میں تمام نوے انسانی کی عمامت آئے گی اور جو عالمگیر انسانیت کو اس جنت کی طرف لے جائے گی جس کے لئے جنت سے نکلا ہوا آدم اس قدر مسترب اور پریشان ہے اور جو انسانی آرزوں کی منتحہ اور کاروانی انسانیت کی منزل حسنہ ہے توبہ لہم و حسن و مہاب تیرا بٹا انتیس شکریہ شکریہ